پہنچی پاپوش قبرستان یاد رہے کہ پاپوش قبرستان کراچی کے ان قبرستانوں میں سے ایک ہے جن پر تتفین پہ پابندی آئیت کرتے ہوئے تتفین کئی سال پہلے بند کی جا چکی ہے دن کی اپنی ہے کہ اسی میں کروانے ہیں ہمارے دو ہے نہیں تو اس میں یہ کربڈو نے امپلیٹے لگیں گی آپ کی بھی لگے گی پرانے والے کی بھی لگے گی مہم سامنے دکھو ماربل والے قبر پہ آپ کے بھرو اکچھا ہے لہا بیسی میں لائن تو ایک آپ کی ہوگی ایک پرانے والے کی ہوگی اس میں کیا پیسے بیسے کیا ہوں گا آپ کو چاہیے کس طرف یہاں ہے اس سے آگے کراچی میں کل پانچ ایسے قبرستان ہیں جن میں سالوں پہلے تتفین پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے مگر یہاں بدقسمتی سے ابھی بھی گورکن مافیا قبر فروخت کر رہے ہیں اس میں دونوں طرف فریق ذمہ دار ہیں مگر حکومتی ریٹ کہاں ہے ٹیم پہنچی پاپوش قبرستان جہاں گورکن سے قبر کی ڈیل ہوئی ڈیل کے بعد اس نے قبر کا ایک مقام دکھایا جہاں پر وہ قبر کو توڑے گا اور وہاں پر نئے قبر تعمیر کرے گا یہ بند مطلب؟ یہ کہتر سے قلے کیاتر سے پھول ہے پھول ہے پھول ہے جگہ نہیں ہے کبر پیس کبر ہے اچھا اچھا کیونکہ یہ مقام ہے جگہ ایسی ہے یہاں بھی ہم لوگا کر جور بھول ہے جانا ایسی کے نیچے جانا ایسی میں ہے انسان ہے ہوتا ہے پانی اور مچھی ہے ہاں صحیح پیس میں کیا ہو جائے گا پھر باس کرتا ہے یہاں آپ کو دور ایمپلیٹ کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو کمیس میں بہت ساتھ ہاں 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 ہمارے چاچے ہیں اور بس ہی سمجھنا ہے کہ ہم لوگ بھی ہم کی ہیلپی کر رہے ہیں لیچے نے سمجھنا ہے آپ صحیح لیے کہ آپ نے روز پر روز کا بتا ہے تو میں نے آپ کو تیس ہزار میں آپ پورا کچھ کبر ملے گی کچھ کبر ملے گی کچھ کبر ملے گی بعد میں آپ اس کو اٹھانا چاہو گے اور بھی آپ اس کو ماربل میں بنوالو آپ اس طرح سمجھ میں سے توڑے گی بنوالو وہ اللہ گے یہاں نا دور نہیں ہو گئی ہے نیم توڑ کر وہ اگلا نیم دیکھ رہے ہو لیکن اپاس لگے ایدر اور ایدر بھی ایدر بھی وہ چھوٹا سے نیم ہے نا ایدر اور ایدر بھی چہتے ہیں ایدر ع صرف ہم آپ کو میں جاید پیسے بات کریں کیوں کہ یہ دیکھو ان کی اپنی توڑ تھی یہ پچیس ہزار میں اس لوگوں کتھن تھی یہ کیوں تھی پرانی ابھی تو بشہ آپ کل پس کیونکہ ابھی کچھ رشتہ داروں کا انتظار ہے سارت خانے میں ان کو تکھاو ہے چلو لگیاں کبرکہ بھی پتہ کر لیتے ہیں محمد شاہ پہ رہا تھا وہ تو ایسی اٹھائی سیزار مانگ رہا تھا میں نے کہا تو جاگہ بھی ہے تو بھی تمہوں کسی پیسہ مانگ رہے ہو بلہ نہیں یاد پھر تی سیزار میں کر یہاں ملتی تو ہمارے پڑے گئے گاڑیوں کو قرائے بھی بچے گا کوئی ایسا کھاتا نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے سرکاری کے جو آپ کو بتا سکے جی اس وقت ہمارے پاس بلفرد ایک مہینے کے لیے تین لاکھ لوگوں کی خبروں کی جگہ ہیں پانچ لاکھ لوگوں کی خبروں کی جگہ ہیں یا پچاس لاکھ لوگوں کی ہمارے پر دس سال میں جگہ ہیں تو ہوا گیا تب لوگ اپنی میتیں لے کے خبرستان پہنچے تو ایک سسٹم ہے ایک گورکن ہوتا ہے اس گورکن کی بلفرد دو سو خبریں تھی تو اب چونکہ ٹائم گزر گیا وہ گورکن جس کی کسی وقت میں دو سو چار سو پانچ سو قبریں تھی اب وہ شفٹ ہو چکا ہے دیفنس کلیفٹن کے شفٹ ہو چکا ہے اب اس نے کیا کیا بیس بیس قبروں پہ اپنے گاؤں سے اپنے قبیلے کے لوگ لہا کے بٹھا دیئے اپنے جاننے والے رشتدار بٹھا دیئے اب وہ نظر رکھتے ہیں ان بیس قبروں پہ کہ جی کس کے لوائقی نہیں آرہے ملنے کے لیے جب وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لوائقی نہیں آرہے دو مہینے تین میں نے انہوں نے وہ قبر غائب کی اور کسی نیا آدمی کو دے دی پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ اگلی قبر میں کتنے دن نہیں آرہے لوگ بھلے کسی کا جوان بیٹا ہو وہ باہر ہو وہ واپس آئے وہ پتہ تین مہینے والے قبر غائب اب اس میں انہوں نے سیٹنگیں بنائی نہیں اگر روٹ کے قریب قبر ہے دو لاک تین لاک مین روٹے قریب ہے جو اندر پتلے پتلے راستے بنے ہوتا ہے اس کے قریب ہے ڈیڑھ لاک ایک لاک بیچ میں کہیں ہیں تو جی ستر ہزار اور بلکل کونے میں کہیں ہیں آپ کو دو ہزار قبرے کروس کر کے جانا پڑے گا تو جی اس کے پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہزار چالیس ہزار مختلف یہ پیسہ جو ہے اگر ہی گورنمنٹ کو کچھ آلان کٹتے ہوں گے تو کٹتے ہوں گے آٹھ دس ہزار کا باقی سارا پیسے ہیں گورکنوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں اب آپ سوچیں وہ گورکن جس کے اندر میں پانچ سو آدار قبرے ہوں اور ہر مہینے اس کو سوکھا سوکھا اٹھارہ بیس پچیس لاکھ روپے مل رہا ہو تو وہ کیوں قبرستان کے دروازہ بندوں نے دے گا وہ تو لکھے گا جی آئیے لائیں اس کے بعد شہر کے سب سے بڑے قبرستان میوہ شاہ کا رخ کیا جہاں پر کوئی چیز نہیں نہیں ملی چاہاں پر کوئی چاہاں پر کوئی چاہاں پر کوئی چاہاں گورکن مافیس قبرستان پر راج کر رہا ہے اس نے قبروں کے ریٹ بتائے جو کہ اصل مقرر کردہ ریٹ سے کہیں زیادہ تھے اور وہی کالا دھندہ پرانی قبروں کو مسمار کرنا اور ان کی جگہ نئی قبریں بنا دینا